اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے فائیور کے اوپر بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں مجھ سے کہ سار فائیور پہ کیا ہم کامیاب یا سکتے ہیں کیسے مل سکتی ہے فائیور پہ ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں جلدی کامیاب بھی کیسے مل سکتی ہے تو دیکھیں ایک رول ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر ہم اپنا بزنس سٹار کرنے جا رہے ہیں بزنس سٹار کرنا چاہا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑی بہت انویسمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو فائیور بھی ہم سے تھوڑی سی انویسمنٹ مانگتا ہے اب وہ انویسمنٹ آپ نے کرنی کیسے ہے اگر آپ نے یہاں پر جلدی کامیاب بھی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا آپس میں کوپریٹ کرنا پڑے گا آپس میں ملکل چلنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا اور فائیور پہ آپ لوگ بہت جلدی گروہ بھی کر جائیں گے مشاہ کے طور پر تلہ ہے ہمارے ساتھ اور ولیت ہے ہم دو لوگوں کی بات کرتے ہیں اور ادھر سے ایم وائی سلویشن ہے ہم تین لوگوں نے مل کے سوچا اب یہ کہانیاں اپنے بڑی غور سے سمجھنی ہے اس کہانی کی مدد سے ہم اپنے بزنس کو گروہ کریں گے فائیور پہ فائیور پہ کیسے ہم نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم یہاں پہ سائٹ پہ فائیور اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ فائیور کی سائٹ کون سی ہے اور ہم کس سائٹ کو اس ٹائم پہ ذکر کر رہے ہیں تو فائیور ڈاٹ کون پہ آپ گئے آپ نے وہاں جا کے سائن ان کیا یا آپ اگر نیو ہے تو آپ وہاں پہ جوائن کریں گے ٹھیک ہے نیو ہے تو جوائن کریں گے اگر آرریڈی آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو سائن ان کریں گے ایم وائی سلویشنز ولید اور تلہا ہم تین لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں ہم فائیور سے نا گین کریں کلائنٹس گین کریں کلائنٹس بہت سارے یہاں پہ فائیور پہ ملیبل ہے دیفنیٹلی ایک ٹرسٹ وردی ویب سائٹ ہے اور یہاں سے آپ کو کافی سارے کلائنٹس آپ کو مل سکتے ہیں اچھا کام بھی آپ کو مل سکتا ہے سپیڈ کے ساتھ اور اچھے ریٹ پہ اچھے ریٹ پہ آپ کو یہاں سے کام مل سکتا ہے ولید نے مجھ سے کہا کہ سل مجھے فائیور پہ کامیہ بھی نہیں مل پا رہی میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ جلد جلد اپنے ایک پورٹفولیوم لالوں اور یہاں پہ بہتر طریقے سے اپنا کام کرنا شروع کر دیں سیم پرابلم ایم وائی سلوشن کو فیز کرنی پڑ رہی ہے سیم پرابلم تلہہ کو یا باقی جتنے لوگ اس ٹرائم پہ بارہ پندہ لوگ اس کلاس میں ملیبل ہیں ان سب کو یہ پرابلم فیز کرنی پڑ رہی ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے ہم یہاں پہ تھوڑی ایک گیم کھیلتے ہیں میں سب کا ذکر نہیں کر رہا اس میں بارہ پندہ لوگ جو اس ٹرائم پہ کلاس لے رہے ہیں سب کو میں ذکر نہیں کر رہا میں ذکر کر رہا ہوں صرف دو تین لوگوں کا جس میں ولید تلہہ اور میں خود ہوں ایم وائی سلوشنز اب میں نے کہا کہ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے میں دوسرے پلیٹفورم کے اوپر یہاں ڈریکٹ کلائنٹیز کے ساتھ تو کام کر رہا ہوں لیکن فائیور پہ پروپوری میں کام نہیں کر پا رہا اس کی ریزن ہے کہ فائیور پہ دیفنیٹلی آپ کی گیگز رینک ہونی چاہیے آپ کی گیگز کے اوپر امپریشنز آنے چاہیے اور آپ کی پروفائل پہ اچھے خاصے ریویوز ہونے چاہیے تاکہ آپ کو اچھا کلائنٹ مل سکے اچھی کلائنٹیز آپ کو مل سکے اس کے لیے اب ہم نے سوچا کہ ہم ایک ایک میں دس ایک ہزار روپے لگا سکتا ہوں ولیز نے کہا کہ سر میں تو ٹیچنگ کرتا ہوں تو میرے پاس دس ہزار نہیں ہے میرے پاس پانچ ہزار ہے طلحہ نے کہا کہ میرے پاس بھی سر ایسے ہی ہے میں تو بہت ساری فرینشل پرابلمز کا شکار ہوں سو کائنڈلی ایسا کر رہے ہیں کہ میرے پاس میں کوئی دو تین ہزار ہے میں بس یہ invest کر سکتا ہوں اسے زیادہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ مزید اس میں کام لے کے چل سکوں اچھا اب ہوا گیا اچھا میں جنرل بات کار رہا ہوں کسی کو یہ سپیسیفک نہیں کر رہا کہ کیا کیا آپ کی سیٹویشن ہے اچھا اب ہوا گیا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک ایسی گیم بھیلتے ہیں یہاں سے میں ایک آرڈر میں بن جاؤں گا سیلر ولید اور تلہ بن جائیں گے بائیر میں سیلر ہوں میں کام کرنے والا ہوں میں فریلانسر ہوں ولید اور تلہ بن جائیں گے آپ سب بائیر ہیں میں یہاں پر سیلر ہوں ولید کو میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی سی اماؤنٹ سینڈ کرتا ہوں اماؤنٹ سینڈ کرتا ہوں سو آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ایسا کرو کہ ایک order place کرو آپ ایک order لگاؤ مجھ سے contact کرو فائیور پہ آکے مجھ سے contact کریں کہ i review your profile and your profile is stated that you are a perfect content writer so i need your services so اس طرح سے کر کے مطلب کہ جیسے ہوتا نا کوئی normally person آتا ہے آپ سے communicate کرتا ہے کہ میں آپ سے communicate کرنا چاہ رہا رہا ہوں میں آپ پروفائل دیکھی ہے جو بھی آپ نے discussion کرنی ہے same ایسے بات کرنی ہے جیسے feel نہ ہو کہ آپ بائیر رہے یا آپ جانتے ایک جس آپ نے unknown جو بھی communication ہوتی ہے ایک شیئر اور بائیر کی سو ولیز نے مجھے کہا کہ میں ایک جہاں پر order place کرتا ہوں تو میں وہ order نہ آپ کو assign کر دیتا ہوں اب میں نے وہ order assign کی لیا اس کے اوپر ولیز نے مجھے award کر دیا اور اب میں نے اس کے اوپر ورکنگ کروں نہ کروں جو بھی ہے ایک دو دن کے بعد کوئی بھی file کوئی بھی file میں اٹھا کے وہاں پر place کر دوں گا اور ساتھ ہی ولید کو وہی پر message کر دوں گا کہ your job has done please buy it from the fiver اب ولید آئے گا اور آکے وہ payment جو میں سینڈ کی ہو گی کہ اس payment کی وجہ سے آپ نے اس payment سے آپ نے buy کر نی ہے file اور میرے overall جو میرا profile ہے fiverr پہ اس پہ آپ نے مجھے reviews دینے ہے اور definitely payment تو میری ہے reviews بھی مجھے مل رہے ہے ولید جس اس میں اپنا رول پلے کر رہے کہ آپ وہ آئے گا آکے file کو purchase کرے گا اور میری profile جو ہے فائیور کی وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی تو یہ کام ہوا اس کے بعد دو تین دن کے دن کے بعد مجھے یہ چاہیے کہ میں نے اس دن آپ نے سینڈ نہیں کر دینا تھوڑا سا نیچرل ہی کام کریں تاکہ فائیور کو بھی باقی جو فائیور کی community ہے اس کو بھی feel ہو کہ یہ کام بڑا genuinely ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بڑا important ہے اور اسی کے اوپر سب لوگ کام کر رہے ہیں اسی پر لوگ کام کر رہے ہیں اور کام بھی حاصل کر رہے ہیں جس آپ نے یہاں پہ اپنی پروفائل کو rank کرنا ہوتا ہے پروفائل کو rank کرنے کے بعد آپ کی گکز بنتی ہیں گکز کے اوپر آپ کا review آتے ہیں reviews کیسے آنے ہیں وہ اب میں نے آپ کو ایک story بتائی ہے کہ آپ نے fake transactions کرنی ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو دو نمبری ہو جائے گی یہ تو پھر ایسے کام نہیں چلے گا یہ تو کام خراب ہے ایسے تو کچھ کام 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 یہ حاصل کریں گے تو کیا ہے آپ نے کام سیکھا ہے آپ کے پاس رائٹنگ کی skills ہیں کل کو client آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو آس کر سکتے ہو تو کام تو آپ کو آتا ہے جس آپ نے مارکیٹ میں ان ہونے بڑی بڑی کمپنیز بھی مارکیٹ میں ان ہونے کے لیے بہت سی strategies کو اپناتی ہیں آپ بھی اسی طرح کی کوئی strategy اپنا کے تو مارکیٹ میں ان ہو سکتے ہیں اور اس ٹائم پہ ہماری جو مارش رہن سے community ہے اور اگلے ایک دو week کے اندر وہاں پر مزید لوگ آنے والے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہماری 60 پلاس چلے جائیں لوگ ہمارے نئے بیج سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ بھی لوگ اس میں آئی ہوں گے تو آہستہ آہستہ یہ community بڑھ نہیں ہے جب ہر بندہ اس طرح آپ invest کر رہے ہیں جو amount میں نے ولید کو دی وہ میں نے ولید پہ کوئی حسان تو نہیں کیا نا وہ میں نے اپنے ہی بزنس پہ invest کیا ہے بھائی کروگے تو وہ ہی mount ہوگی جو میں نے آپ کو order repay کی ہوئی ہے اور وہ payment جو ہے وہ ultimately میرے پاس واپس آ جانی ہے کیوں جب آپ اس کو buy کروگے تو payment fiver آپ کو دے دے گا اس میں 20% اپنی commission کاٹ لے گا اور باقی جو payment ہوگی وہ مجھے واپس میں اس model کو live دیکھا ہوا ہے اور live اس model کی مدل سے میں نے 5 5 10 10 1000 ڈالر لوگوں کو کماتے ہو دیکھا ہے fiver سے 5 5 10 10 ڈالر within a month لوگ کماتے ہیں جب آپ کی وہاں پر client بن جاتی ہے لوگ پھر آپ کو continuously لوگ آپ کو contact کر رہے ہوتے میں نے ان کے ساتھ تھوڑی دیر پارٹنیشپ کی تھی کام کچھ کانے کے لیے لیکن پھر بعد میں کچھ حالات کی وجہ سے چھوڑنا پڑا لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ انٹر چمہوں میں انہوں نے اپنے fiverr کا جو اکاونٹ تھا بلکل branding بنایا اس اکاونٹ کو ان کے جاننے والے تھے جو کہ یہ سرویس دے رہے تھے آپ market میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں market میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی فیلانس پروفائل کو views دیتے ہیں reviews دیتے ہیں اور بدلے میں اگر آپ کو $10 کی چاہیے reviews تو وہ آپ سے $20 چارج کریں ہے وہ آپ کو بعد میں client آپ کو pay کر دیں گے بعد میں سرویس کے طور پر آپ سے receive کر رہے ہوتے ہیں سو اس طرح سے یہ جو model ہے فائبر پہ کامیابی کا وہ چلتا ہے اگر اب کوئی question آپ کے mind میں ہے اس چیز کو لے کر تو can ڈیا پوچھیں موسیقی